ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اترم حمود ان سے جانیں گے کہ کیا برائلر گوشت واقعی مجھے صحت ہے درکس صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اچھے درکس صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برائلر گوشت واقعی مجھے صحت ہے کیونکہ لوگوں کے اندر بڑی کنفیجن اس حوالے سے پائی جاتی ہے برائلر کے گوشت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کیسے کہ یہ مجھے صحت ہے مدرہ صدیوں سے کم از کم پاکستان کے در پچاس ساٹھ سا لوگ یہ کھا رہے ہیں پوری دنیا میں اس سے بھی زیادہ اسکورسوں کھاتے ہو گئے اس میں کسی بھی ہیوانی لہمیات میں پائی جانے والی جو بھی پروٹین ہوتی ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے طبیبا مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں بیس فرشنٹ اس کے اندر جو ہے وہ پروٹین پائی جاتی ہے اور اس کو ہم وائٹ میٹ بھی کہتے ہیں جو کہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے امریکن ہارٹ اسوسیقیشن جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کھانے کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کولیسٹرول جائے اس کا لیول جائے وہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس لیہ سے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بیس پر ہم اسے یہ کہہ سکیں کہ یہ مجھے صحت ہے کیونکہ ٹیک ہے لگانے سے ہی ہم ہارمون جو ہے وہ کسی جسم کے اندر داخل کر سکتے ہیں اورل ہی ہم ان کو کھا نہیں سکتے گی ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ مجھے سے ہے تو یہ بالکل غلط مسکنسپٹ ہے اور میں سمید ہوں کہ ہمارے عوام کو ایک صحیح مند گوش کھانے سے لوگ بلکہ یوں کہنا جی کہ محروم کرنے کی ایک سازش ہے میں یہ سمید ہوں کہ اتنا سستہ گوش اتنی سستی پروٹین اگر یہ نہ ہو تو میں آپ کو یقین سے کہہ سوں کہ برائیلر جو ہے مٹن کی قیمت وہ تقریباً چار زار پر کلو آف تک پہنچے جو کہ ہم آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس پروپیگنڈے کو بلکل بند ہونا چاہیے کہ برائیلر جو ہے وہ نقصان دے گوشت ہے کسی لحاظ سے بھی اچھا آپ نے خود کہا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھانے سے لوگوں کے محروم کہہ ساتا ہے تو آپ کے خیال کے اندر کیا اس کی واقعی آفادیت موجود ہے فائدے بھی ہیں اس کوشت ہے دیفنیلی جو جیسے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ہیوانی لہمیات کی بہت بڑی کمی ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر اگر میں آپ کو فگر دوں تو پوری دنیا میں ہیوانی لہمیات صرف جو ہے وہ نو پرشنڈ استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نوے پرشنڈ کے بھی ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم نوے پرشنڈ مزید استعمال کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر تو ہر بندے کو ڈیلی ہیوانی لہمیات جو ہے وہ ستائیس گرام چاہیے اور ہمیں سولہ گرام مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دس پرشنڈ جو ہے وہ ڈیفیشنڈ ہیں یا دس گرام ہم جو ہے وہ ڈیفیشنڈ ہیں تو اس لیے ہمیں تو میں سمجھ دوں گا آکے بند کر کے ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو جب وہ گوش کھانے کے قابل ہو جائیں ان کو ہم کو یہ گوش جو ہے وہ ہر صدر دینا چاہیے اور اس میں آکے ظاہر ہے ہیوانی لہمیات بھی ہے طاقت بھی ہے اور پھر آکے ایک ہماری بنیادی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کے ہر نوجوان اور ہر قسم کے لوگوں کو اس کو کھانا چاہیے بلکل ٹھیک اچھے ریکس سب یہ بتائے گا کہ جو سننے میں آتا ہے کہ وہ جو ایسے آپ نے خود کہا کہ انجیکشن لگایا جاتے ہیں اس کی گروت کے لیے برائلر کی تو برائلر کی بیسیکلی خوراک نہیں میں نے یہ کہا کہا کہ یہ لگایا جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگایا جاتا اس کی گروت کو بڑھانے کے لیے تو آپ کے خیال کے اندر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو جنمن خوراک کیا ہے برائلر کی جسے یہ گروہ کرتے ہیں دیکھیں میں دو آپ کو اس کا جواب تفصیلی بتانا چاہوں گا کہ ایک تو پہلے یہ ہارمون کے حوالے سے تھوڑا سا کلیر کر لیں کہ ہارمون جو ہیں وہ کسی صورت بھی ان کو نہیں کھلایا جا سکتے کیونکہ ہارمون جو ہوتے ہیں وہ انجیکٹیبل فارم میں ہوتے ہیں تو اگر میں لاہور لاہور کی آپ کو مسائل دوں تو لاہور میں تقریب پندرہ لاکھے قریب برائلر روز آتا ہے ٹھیک ہے تو پندرہ لاکھ برائلر کو آپ نیوں سمجھنے کے روز ان کو ٹیکہ لگایا جائے صبح شام یہ ممکنی نہیں ہے لیبر کاؤسٹ آپ کی کہاں چلی جائے گی دوسرا ہم اس کو وہی کھلاتے ہیں جو پوری دنیا میں اس کو کھلائے جاتا ہے اس کی خوراک کے دو میجر حصے ہیں ایک کو مکعی بولتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پچاس سے ساٹھ پرشنٹ اس کی خوراک کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا اس کا مین پورشن جو ہوتا ہے وہ سویہ بین ہوتا ہے ملکو ٹھیک ہے جو کہ پندرہ سے بیس پرشنٹ ڈبینڈگون باقی جو آپ سمجھنے کے بیس پرشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں اس کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں اس کے اندر شیرہ جسے ہم بولتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ایک فیصد جو ہوتا ہے پورٹی بائی پرڈک میل جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اس دن کا ویٹ برینڈ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں کچھ لوگ رائس پولشنگ ڈالتے ہیں تو یہ میجر جو ہیں اس کے یہ والی انگریڈنٹ ڈالتے ہیں وہ اس کو ڈالے جاتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو آرچ سینک بھی اکھلاتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ غلط قسم کا پروفیکنڈا ہے یہ ایک دوائی تھی جو دوہزار گیرہ میں امریکہ میں کسی دور میں آئیتی تھی اور یہ دوائی جو تھی یہ فیڈ کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لئے استعمال ہوتی تھی تو ہمارے ملک میں تو فیڈ جو ہے وہ تقریبا ڈیلی بیسز پر بنتی ہے زیادہ زیادہ بھی ہر کوئی سٹور کرتا ہے کوئی فارمر تو وہ ایک ہفتے کا سٹورج ہوتا ہے تو یہ اس بیس کے اوپر اس بات کو پھلائے گیا کہ جی آپ اس کے اندر آرچ سینک ڈالتے ہیں جس کی ویسے وہ لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے لیکن آرچ سینک کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو آرچ سینک جو ہے لہور کے پانی میں پایا گیا ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے ساری دنیاوں کو پتا ہے کہ جو جو وارٹر کا ٹیبل نیچے جاتا ہے اس میں آرچ سینک کی مقدار کم ہو جاتی ہے ابھی جو ریسنٹ سروے لہور میں ہوگا اس میں ہے کہ آپ سرکاری نلکوں یا وہ ہینڈ پم کا پانی جب چیک کیا گیا تو اس کے اندر آرچ سینک کی مقدار جو ہے دس گرام جو ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ورلڈ ہیل سٹینڈر ہے کہ اتنا ہونا چاہیے لیکن ہمارے لہور کے پانی میں تین سو مایکرو گرام پر لٹر ڈالا گیا ہاں اگر وہ والا پانی آپ پی لیتے ہیں میں پی لیتا ہوں یا جانور پی لیتا تھا تو پھر ہمیں اس کا چانسز جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آرچ سینک مارے جسم کے در موجود ہوگا اگر خدا اللہ خاصتہ بارڈ ایسا پانی پی بھی لے پی بھی لے تو یہ پھر اس کا آرسینک جو اس کے لیور میں جس کو ہم کلیجی بولتے ہیں یا جگر بولتے ہیں وہاں پر یہ کٹھا ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو یہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی کلیجی جو ہے وہ نہ کھائیں گے اس کے اندر اس کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرا چاولوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے ہم گھر میں ہمارے بھی چاول پکتے ہیں تو اس میں بھی اس کی مقدار پائی جاتی ہے تو اس میں ہم پھر یہ ان کو رکمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چاول کو رنز کرنے یعنی پانی سے دولیں تو اس دس فیت سے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو ایک چھے کی ریشو سے بھگو کے رکھ لیں کچھ عرصے کے لیے تو پھر اس کی تعداد جہاں 45 پرچنل ہوتی ہے تو کہنے سے یہ مراد ہے کہ یہ بھی سوٹس ہیں جن کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا بھی کہ یہ آرسینک آتا کہاں سے ہیں پانی میں پایا جاتا ہے اور پلانٹ سوٹس ہیں دونوں میں نے آپ کو اس دن بتا دیئی ہیں اور اگر پایا بھی جائے تو وہ اس کے جگر کے اندر پایا جاتا ہے تو جگر جو ہے یا کلیجی جسے ہم بولتے ہیں یا لیور ہم اس کو کہتے ہیں اس کو کھانے سے ہم لوگوں کو اچسناب کرتے ہیں کہ وہ والا چیز نہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے برقی تو خراک کے اندر جو بھی چیزیں ڈالتی ہیں ساری صد من چیزیں ہوتی ہیں کسی قسم کی کوئی پریشان نہیں بات نیٹس سب بہتر شکریہ آپ نے وقت دیا تینکیو سمکس